سید علی اکبر حاشمی سید علی اکبر حاشمی صاحب ذراعب سپیکر اور موزز علاقان قومی اسمبلی میرا نام سید علی اکبر حاشمی ہے اور میری عمر ہے تیرہ برس میں پاکستان کے ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہوں جسے پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے تک رسائی حاصل ہے جسے تین تو کیا شاید پانچ وقت تک کا کھانا نصیب ہے میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کو جھوتے بھی ہیں لیکن جناب سپیکر میں دس فیصد سے بھی کم ہوں کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے سکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جھوتے نہیں جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں جو سردی میں کپ کپ آتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورکشاپ کا چھوٹا ہے یا یہ غبارے بیچتا ہے یا یہ چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب سپیکر یہ بھیک مانگتا ہے اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کورے کے دھیر سے گلا سڑا کھانا ڈونتا ہے ہوتلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر سینڈوچ روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سنفرتوں سنفرتوں محرومیوں ارہستوں میں پلنے والا یہ بچہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد چوریاں بھی کرنے لگے اور یوں پاکستان میں ایک اور مجرم کا اضافہ ہو جائے تو پھر میرا پہلا سوال اس موضوع زیوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبل سوچا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا سو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 11 جو غلامی جبری مشکت اور چودہ سال سے کم عمر کے بچوں سے پر خطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے دوہزار دس میں آرٹیکل پچیس اے کا توفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووٹ کی وبا کے دوران ایسے کتنے بچے تھے جو اسکول سے باہر گئے اور کبھی پلٹ کرنا آئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معزز رکن میناز اکبر عزیز نے اسکولوں میں بچوں کو مارنے کے خلاف بل اسی اسیملی سے پیش کرایا تھا تو اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے کھیلوں کے میدانوں پر پلازے بنانی کی اجازت کون دیتا ہے میں وزیر اطلاع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے ٹی وی چینلوں پر چوبیس گھنٹے سیاست کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور آپ ان چینلز کو کیوں پابند نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریحی پروگرام چلائیں میں آئی ٹی کے میں آئی ٹی کے وزیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو بچوں کی خرید اور فروغ کے ذریعہ بننے کی کھلی چھٹی کیوں ہے میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر تشدد کو روکنے پر ہمارا معاشرہ کیوں تیار نہیں اور آج بھی جب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ یہ ہاتھ شفقت کا ہے یا حوث کا جناب سپیکر میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا وہ بچہ جو مجھے سکول جاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتا ہے اس کی آنکھوں کی محرومی اور وحشت کا جواب کس کے پاس ہے میں جانتا ہوں کہ میں اور میری گاڑی سے نظر آنے والا وہ بچہ اٹھاران سال سے چھوٹے ہیں ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے سو ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں کیا ہمارا کوئی حق نہیں اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی عدب سے جناب وزیر آزم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے بہت شکریہ جناب سپیکر شکریہ حاشمی صاحب آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے ویسے بھی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پر اس وقت براجمان ہیں خدیجہ فاروق صاحبہ خدیجہ فاروق میرا نام خدیجہ فاروق ہے موسیقی